بارہ سال پوشل جڑی ہے پا رکھی ہے مٹی دے ویچے تے فیر بھی یہو تیڑی دی تیڑی ہی نکڑی تو جناب یہ کرن ہے اور اب اس کا جو آگے کا پلان ہے وہ بڑا ہی زبردست اس نے بنا رکھا ہے اور وہ جالہ کو شروع سے نیچہ دکھانے کی کوشش میں لگی رہی اور کوئی ٹائم اس نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا کہ اس کو زلیر نہ کیا ہو تو اپیسوڈ نمبر جناب 133 اس کے سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں رویو پیش کرتے ہوئے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اب بھی صورتحال کچھ یوں بن گئی ہے کہ یہ ہے جناب اجالہ کی ساس اور جیسے ہی کرنوں سے بات کرتی ہے اجالہ سے کہ مجھے بچوں سے ملنے دیا جائے اور یہ کام صرف آپ کر سکتی ہو یہ اب کی ریکی ہوگی لیکن یہ اس کا پلان بنا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک بندہ سام سے ڈس آ جاتا ہے تو پھر وہ رسی سے بھی ڈرتا رہتا ہے یہ صورتحالو جالہ کو بھی لگی کہ میں پہلے نوال کو اس کی بیٹی ملانے کیلئے لے کے گئی اور وہ لے کے غائب ہونا چاہتی تھی لیکن یہ تو بچت ہو گئی قدرتی دن کچھ اچھی تھے تو جناب یہی صورتحال ان کے سامنے پوری فلم جو ہے وہ چل چکی اور یہی وجہ ہے کہ اس کی ساس اس کو بتا رہی ہے کہ یہ چونکہ ایک ہی گھر میں پلی بڑی ہیں تو خون جوش تو مارے گا لیکن نوزالہ کا کہنا یہ ہے کہ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں یہ جناب بچے ہیں بچے کھڑے ہیں سامنے اور ضرباب ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ بہت چھوٹے ہو یار لیکن آپ کو یہ میں سمجھا ہی نہیں سکتا کہ وہ کیسا حال میں آپ لوگوں کو چھوڑ کے چلی گئی جب آپ کو اس کے سہارے کی ضرورت تھی تو یہ جناب آئیشہ ہے اور آئیشہ کافی حد تک کامیاب ہے کیونکہ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گبرایا نہیں کرتے اور آخر جیت جو ہے وہ آئیشہ کی ہوگی